ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جو جماعت کے طور پر یہ بات بلکل بجا ہے کہ نفل گھر میں پڑھنے کا سواب زیادہ ہے لیکن یہ نفل ایسے تھے جس میں آپ نے صحابہ کرام کو شامل کیا اور وہ گھر میں ممکن نہیں تھا مسجد میں ہی ممکن تھا البتہ مسجد کا انتخاب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کی سڑکیں راستے ٹینٹ لگا کے شامیانے لگا کے پورا پورا بندر روڈ بلاگ کر کے یہ لوگوں کو پریشانی کا باعث اگر ہماری نماز بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ نماز ہمیں عجر دینے کے بجائے بہت کچھ دے سکتی ہے عجر کے علاوہ تو پبلک کا ہر لحاظ سے خیال لکھا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے راستے پہ جو لوگ عموماً بیٹھ جاتے ہیں آپ نے اس پہ راستے پہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ پبلک کو پریشانی ہوگی ہم راستے میں لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے گلی اتنی تنگ ہوتی ہے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر دوسری گاڑی وہاں سے گزر نہیں سکتا فجر کو اس کو پہلے نکلنا ہے تو وہ سب کے دروازے بجا بجا کے اس کو وہ لگا اپنی گاڑی آگے کرو تمہار گاڑی اس لیے شاید گھر میں رہ کر قیام اللیل کرنے کا حکم آ رہا ہے نہیں نہیں حکم نہیں ہے تو وہ میری بات ادھوری تھی بلکہ اسی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا وہ ادھوری یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین راتوں میں جو عبادت یہ کی جماعت کے ساتھ پھر آپ نے ترک کیا اور اس ڈر سے ترک کیا اور اس کی وجہ بتائی دو باتیں بتائی ایک تو اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے اور دوسرا میں اس لیے بھی ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے تم اسے نباہ نہ سکو جب سیدنا حضرت ابو کرسدی کے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح الگ الگ پڑھتے رہے اور بھلے کوئی گھر میں پڑھتا کوئی مسجد میں پڑھتا حضرت عبار فاروق کے دور خلافت میں حضرت عبدالرمان بن عوف اور حضرت عبار فاروق دونوں مدینے کا اکثر یہ رات کو گشت کیا کرتے ہیں لوگوں کے حالات جاننے کے لئے جب مسجد نبوی کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے عبدالرمان بن عوف سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو اس کاری کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا خوبصورت کام ہو جائے گا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے اور یہ بھی بتایا کہ میں فرضیت کے ڈر ستر کر رہا ہوں اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو اب یہ فرض نہیں ہو سکتی کہ جبریل ہمارے پاس نہیں آئے گا چونکہ جبریل امبیاء کے پاس آتا ہے اور وہ شخصیت اب ہم میں نہیں رہی جن کے پاس وہی آیا کرتی تھی اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو چنانچہ موتہ امام مالک میں ہے کہ حضرت تمیم داری یہ قرآن مجید کی حافظ خاری تھے اور عبیب نقاب یہ دونوں جلیل قدر صحابی ہیں ان دونوں کو مقرر کیا اور یہ موتہ امام مالک میں سرحت ہے اہدہ آشرہ ترکہ تنفی کہ گیارہ رکھتے لوگوں کو نماز کی پڑھاؤ البتہ اندل احناف جو ہے وہ بیس رکھتے ہیں اور وہ حضرت عمر کے زمانے کی طرف منصوب کرتے ہیں ٹھیک